دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں دہلی میں مہرولی اور مہرولی کے اندر استید ہے آرکیلوجیکل پارک آرکیلوجیکل پارک کے اندر استید ہے میٹکو بوٹ ہاؤس میٹکو بوٹ ہاؤس لوڈی کال کا ایک مقبرہ تھا جسے بعد میں تھومس میٹکوف نے مرمت کروایا اور دلکس تھامس میٹکوف کا گرمی کا رہنے کا گھر بن گیا تھا اور اس کو گرمی کے آواز میں سامل کر لیا گیا اس ورگاکار کمرے کے اندر ورطاکار مہرابے بنائی گئی ہیں جو اس پسٹ روپ سے بیٹیز پربھاؤ کو درساتی ہیں تھومس میٹکوف ایک انگریج راجہ تھا اس کے مقبرے کے سامنے جھیل ہے جس کا استعمال اس ٹائم پر نہانے کے لیے کیا جاتا تھا ویسے تو اس مقبرے کا نرمان لوڈی ونس کے دوران 1451 سے 1526 کے بیچ کروایا گیا تھا اس کے سائٹ میں دونوں طرح بہت سارے مہرابے بنی ہوئی ہیں جو کی اب پوری طرح سے پانی میں ڈو بھی رہتی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کے طرف سے نظارہ اس کے اندر بہت ساری مہرابے اور تاخے بنی ہوئی ہیں اس ٹائم کی اگر اس کے اندر مٹیریلز کی بات کی جائے دوستو اس کے اندر لال بلوہ پتھر وائل چونہ اور ریڈ اسٹون کا بہت زیادہ یوز اس کے اندر کیا گیا ہے دوستو ابھی ابھی اس پر کلر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بڑا ہی عالی شان اور خوبصورت یہ میٹ کو بوٹ رہا ہوگا یہیں سے یہ گرمی میں بہت زیادہ یہ کمفرٹیبل رہتا تھا جس کو کیا تھومس نے بعد میں اس کو مرمت کروایا تھا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے روم بنے ہوئے ہیں اور اسی کے سامنے دوستو ایک جھیل بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا عالی شان اس کا مہرابدار گیٹ بنا ہوا ہے چلتا ہوں میں آگے کی طرف دکھاتا ہوں اور کس طرح کا بنا ہوا ہے دوستو یہ تو یہ بھی سائٹ میں بھی روم ہے اس کے اور اس سائٹ میں بھی روم ہے دوستو بہت سارے روم اس کے اندر بنے ہوئے ہیں اس ٹائم کے ایک یہ چھوٹا سا پلیس ہے جو کہ استدھ ہے دلی کے مہرولی میں آرکیلوجیکل پارک کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا آپ جب بھی دہلی آئے اور سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے سامنے بنی ہوئی ہے جھیل جہاں پر کیا لوگ ناتے بھی تھے اس ٹائم کے انگریجوں نے اس کو مرمت کروا لیا تھا اور گرمی کے موسم میں اس جھیل کے وجہ سے چاروں طرف پانی کی رہنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا تھا اور اس کو گھر کے روپ میں انہوں نے آواز کے روپ میں یوز کیا تھا تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹ میں یہ مہرابی بنی ہوئی ہیں دوار نومہ اور یہ آدھی ڈوب چکی ہیں اور آدھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہی ہیں تو بہت زیادہ بڑا یہ بنا ہوا تھا اس ٹائم کا اور یہاں پر جھیل ہے اس ٹائم کی یہ جھیل تھی جو کہ آج بھی اس کے اندر بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو جگہ ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈی رہتی تھی اور انگریج یہی پر اپنا آرام پردان قرآن کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت یہ پلیس ہے دلی کے آرکیلوجیکل پارک میں دوستو اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا دلی میں کتب منار میٹرو اسٹیشن اور کتب منار میٹرو اسٹیشن سے لگ بگ دو کلومیٹر کی دوری پر استید ہے آرکیلوجیکل پارک اگر اس کے ٹائمنگ کی بات کی جائے تو دوستو یہ نیسلک ہے اور صبح کو یہ سات بجے کھل جاتا ہے اور شام کے پانچ بجے بند ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اور بھی بہت سارے میومینٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جمالی کمالی مزد اور اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی یہ ہے اس کا اوپر کا حصہ جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تینکیو فور ووچنگ مائی یوٹر